آئیے بدنام بستی کے کچھ لوگ سننا چاہ رہے ہیں انہاں سنوات دیجئے بدنام بستی سنا لوگ مجھے آسکر سن میں نہیں آیا کہ بھائی صاحب وہاں گئے کہوں تھے میں اس کو تلاش کرنا کہا تھا اصل کبھی سمبلن تو سمافت ہو گیا کہ وہ لوگ کیارک تائم باقی ہیں یہ کہ اتنے بجے تک چلا بس کچھ نہیں ہو یہ بدنام بستی کے لئے کہا جا رہا ہے بھومک آپ سب جانتے ہیں میں قویتہ پرارام کرتا ہوں کب تک وہ سندھر آپ کوئی اس طرح جئے اپنے وطن میں ہی پتن کا زہر جو پیے اس طرح من نہ کبھی وطن کو ہے ملا چلتا رہے گا ایسے ہی پتن کا سلسلہ ملتی رہے گی دھول ہواوں کے شور میں گرتے رہیں گے پھول آنیوں سے بھور میں لٹ جائیں گے کلیاں یہ خود مالی کے ہاتھ سے شاکھوں کی دشمنی ہوئی ہے پات پات سے یہ دور یہاں ختم کبھی ہو نہ پائے گا یہ دور ہمیشہ وطن کا سر چھکائے گا اس دور کے ضرباتوں میں یک جات بنی ہے ساؤگات ساہوکاروں کی یک رات بنی ہے چاندیس چمکتی گئے انجان خستیاں دامن میں لیے بیٹی ہیں بدنام بستیاں آچل کو آچیاں نہ سکے پہنچتی ہیں دھولے زندہ غی زندگی سے بنے کاندجوں کے پھولے لیکن یہاں آسی تو ہی کچھ اور ہوتا ہے یہ پہلا قدم ہی گوارہ چھوڑ ہوتا ہے اس چھوڑ پہ آ کر کے وہ مطلب نکال تھے شیشے کے گھر کو دیکھ کے پتھر اچھالتے ماناؤ تا گروی رکھتے ہیں مریادہ توڑتے پیروں کو سر پہ رکھ کے اس کے دھر پہ دوڑتے میں نے بھی سوچا ایک دن میں جاؤں گا وہاں کیا ہوتا ہے اس دیش میں یہ پاؤں گا وہاں ایک روج بیٹھ گی گیا گمنام کشت میں جا پہنچا دلالوں کی ہی بدنا مبستی میں گزرا اکدر کے سامنے تو تھر تھر آیا پہرے مندر کے پجارے بھی وہاں کرنے آیا سہرے چندن کا تلک دیکھ میں خیران ہو گیا یہ آدمی تھا کس طرح شیطان ہو گیا اس دیش کی اچھ لیل تباہی کو روکی ہے وردی پخن کے جاتے سپاہی کو روکی ہے رکھ شک کی ہی گھر آرزو بکھ شک سے سستی ہو ایسا نہ ہو کہ ہر گلی بدنا مبستی ہو یہ سوچ کر کہ میں وہاں سے آگے بڑھ گیا کچھ دیر سے جو خالی تھا وہ جینا چڑ گیا اوپر گیا تو ایک پل میں مون ہو گیا ایسا مجھے لگا کہ میرا ذہن سو گیا پہچانتا ہوں آج میں انتر کی جوالا اور دیکھتا ہوں بھوک سے بھوک آسانی والا تو سجدھج کے ایک سانوری چوکٹ پہ کھڑی تھی ماتے پہ لال بندیا تھی گلمال پڑی تھی ہاتھوں کا خرم چھوڑیاں مہندی کا رنگ تھا بچھیا کو وہی آج بھی پایل کا سنگ تھا نیتی کا ننگا پنسا ویدی کا ویدھان تھا پیروں تلے جمینہ سر پہ آسمان تھا یوان کا کاروبار تھا بھرپور جوانے چندوں کی گتھیوں میں تھی نارس کی کہانے شنگار اس قدر بھی تو بھرپور نہیں تھا سب کچھ تھا مگر مانگ میں سندور نہیں تھا تب کیسا وہ دستور تھا کیسی وہ گھڑی تھے بے جان میں تھا اور وہ پتھر سے کھڑی تھے تب بڑھتے قدم بھی تو اپنے آپ رک گئے مرجہ گیا تھا آدمی ارمان جھک گئے تب کیا ہوا مجھے میں فرض بھولنے لگا ایک آدمی کرن ادھر میں جھولنے لگا پر کر گیا ہمت اور ایک بات پوچھ لی جس رات وہ مضبور تھی اور رات پوچھ لی اس بات بدولت گھٹن کی گرد چھا گئے جیسے میری زباں وہاں پہ کھر ڈھا گئے ایسا اسے لگا کہ وہ بھی خڑ میں فسی تھے پاگل سا مجھے جان کے پاگل سی خسی تھے یوں کہنے لگی اپنے یسیکوں کو اٹھاؤ منحوس میرے در سے اپنے پہر گھٹاؤ عوقات اپنی اس طرح کیا مجھ کو بتاتے آتے خے میرے در پہ کئی سر کو جھکاتے انسان کے عطیت سے تم دور کہیں ہو لگتا خے مجھے ایسا کہ بھارت کے نہیں ہو ورنہ کس پرسط تھی جو یہ بات پوچھتا جس رات میں مضبور تھی اور رات پوچھتا مایا سے اس جگہ پہ بس کایا یہ سستی ہے ارے بھولے سے بھی مت آنا یہ بدنام بستی ہے بھولے سے بھی مت آنا یہ بدنام بستی ہے کچھ دیر میں کھڑا رہا تانوں کو اڑ کر میں آ نہیں سکا تھا اپنی زد کو چھوڑ کر یوں بھوک پیاس کول یا نربیک پڑا تھا صبح خاص ہوئی شام اس کے در پہ کھڑا تھا سب نزدیک میرے آنکھیں سب سے دور ہو گئیں آخر وہ کچھ کہنے پہ ہی مضبور ہو گئیں انسر کی جوالہ کو وہ یوں سینے لگی تھی اور اپنی داستان کو یوں کہنے لگی تھی عورت کی غیاء اڑنی کا کچھا رنگ ہوں بن دور کے اڑتی ہوئی کٹی پتنگ ہوں بچپن کہاں پہ گزرہ ہے میں جان نہ سکے جب غوش آیا خود کو تو پیچان نہ سکے تن جان تھی بٹھایا تھا گمنام کشتی میں جب غوش آیا پایا خی بدنام بستی میں کیا ہوتی ممتا ہوتا کیا باب الدولار ہے راکھی کو سمجھ پائی نہ بھائی کا پیار ہے بچ پوچھ مجھ سے میری کہانی عزیب ہے میں زندہ سسکیوں سے ہوں آنسو نصیب ہے دامن میں میرے اس لیے لعوہ پگھلتا ہے میرا دیش میری چھاتی پر ہی مونگ دلتا ہے بس اتنی سی ہے میری کہانی میں جانتی نہ تو کسی کو مانا ہے اور نہ ہی مانتی چپ چاپ چلے جاؤ میرے دیش کے واسی دو اکشروں کے پھلیے صدیوں سے ہوں پیاسی اس طرح بجھے کتنے میرے دیش کے دیئے کب تک وہ سندھر آپ کوئی استراجیے استراجیے کوئی بہترین